جیسا ایرام نمسکار میں بریج موزوری سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے اس چینل میں آج ہم بات کریں گے کیا آپ کے ہاتھ میں یا آپ کی جنم پتری میں امیر ہونے کی ریکھا ہے کیا آپ کی جنم پتری میں امیر ہونے کا گرہ ہے کیا آپ کی جنم پتری میں امیر ہونے کا یوگ ہے یہ سب ہمیں دیکھنا ہوگا کیا ہماری جنم پتری میں امیر ہونے کا یوگ ہے کیا ہمارے ہاتھوں میں امیر ہونے کی ریکھا ہے بات ایک ہی ہے یدی جنم پتری میں یوگ ہو تو ہاتھوں میں ریکھا بھی ہوتی ہے ہاتھوں میں ریکھا ہو تو جنم پتری میں یوگ بھی ہوتا ہے کئی بار وہی یوگ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا ہے اسی یوگ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اسی یوگ کو صد کرنا پڑتا ہے اس کے اپائے کرنے پڑتے ہیں یدی ایسے یوگ بلی ہو جائیں تو وقتی بہت آگے جا سکتا ہے جیسے دوسرے گھر میں کوئی گرہ بیٹھا ہے ہم دیکھیں کہ وہ پیسہ دے سکتا ہے پرنتو اس کو کوئی دوسرا یا تیسرا گرہ بری ڈشٹی سے دیکھ رہا ہے تو دھندھولت آ نہیں پاتی تو یدی پروپر طریقے سے اس کا اوپچار کر دیا جائے تو پیسہ آنے لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار ہماری جندگی میں دھندھولت آنے لگتی ہے کئی بار رک جاتی ہے کئی بار کام دندھا چل پڑتا ہے کئی بار نہیں چلتا ہے یہ سب گرہوں کا چکر ہے آپ کو اپنے گرہوں کے بارے میں پورن جانکاری ہونی چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جنم کھنلی میں کب کون سا گرہ ہے مہادشاہ کون سی ہے انتردشاہ کون سی ہے اس کے حساب سے یدی آپ چلتے رہیں تو جندگی میں آپ آگے بڑھتے رہیں گے آپ کو ترقی ملتی رہے یہ یوگ ہوتے ہیں یہ دشائے ہوتی ہیں جو ہمیں آگے لے جاتی ہیں یہیں دشائیں ہمیں پیچھے لے آتی ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری جنم کھنلی میں کیا امیر ہونے کا یوگ ہے یدی ہے تو وہ ہم پر پرباوی کیوں نہیں ہے ہم پر اثر کیوں نہیں کر رہا ہے کیا کچھ چھپائے کرنے کی یہ وشکتہ تو نہیں ہے یا ہم نے اپنے گھر میں کچھ ایسا سمان تو نہیں رکھا ہوا کہ وہ یوگ کام نہیں کر رہا ہے یا پھر ہم کوئی ایسا کارے تو نہیں کر رہے جس میں ہمیں لاب نہیں ہونا دوسرا کارے تو لاب ہوگا تو یہ سب ہمیں دیکھنا ہوگا اپنی جنم پتری کے انصار کسی یوگے جو دشائے چارے کو جنم پتری دکھانے بہت ہوشک ہوتی ہے جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ پڑا لکھا ہے کہ نہیں ایسے ہی جب کسی کو جنم پتری دکھائیں تو جرور جانیں کہ وہ ہے ویقتی یوگے ہے یا نہیں ہے یعنی یوگے نہیں ہیں تو وہاں مت دکھائیں اپنی جنم پتری جان دکھا کر جانیے پھر اچھے دن سے ان کا اپاہے کیجئے پاس توجہ کیجئے پرباطمہ کے شریعہ چاروں میں اپنا مستق رکھئے رجانہ گھر پہ جو جلائیے اگر پتی جلائیے تو آپ کے یوگ کھلنے لگتے ہیں دھندولت آنے لگتا ہے تو اب مجھے اجازت دیجئے جیسا ایرام نمز کار خوش رہیے اور اپنا دھیان رکھئے اور یدی آپ کوئی سوال کرنے چاہتے ہیں یدی آپ کی کوئی سمسیا ہے یدی آپ اپنی جنم پتری ہی دکھانا چاہتے ہیں تو جنم پتری دیکھنے کی ہماری کچھ شریص ہوتی ہے ورس ایپ پر آپ لکھ کر ہم سے سوال کر سکتے ہیں تین یا چار دن میں جواب مل جاتا ہے تو تو کرپہ فون مت کیجئے کیونکہ فون کرنے سے یہاں پر کوئی پک نہیں کرتا ہے آوڑ سر تیجئے 981-444-50802 موسیقی